بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب بھی یہ ایک فریکٹر سارٹیفکیٹ اور بر سارٹیفکیٹ پاکستان میں بن جاتا ہے فارن افیر میں ایک بندہ ٹیسٹ کروا لیتا ہے تو اس کے بعد اسے پاکستان میں یا اٹلی میں کیا کرنا ہوگا جب اس کو ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں جی بلکل بڑا سمپل ہے وہ آپ اس کو جب آپ ایشو کروا لیں تو یہ دونوں ڈاکومنٹ صاحب کو اریجنل فارم میں چاہیے ہوتے ہیں اریجنل فارم سے مراد ہے میں چھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا آپ کو میں ایک بائی لکھ رہے ہیں کہ ویرونہ پرفتورہ میں کوپی بھیج میں سب بائیوں سے گزارش کروں گا پچھلے پرورام میں بھی ہم نے کہا تھا ہمیں جس جس پر پرفتورہ کی ایمیج ملے گی سرمت بائی بھیجیں گے لیکن بائی کچھ میں ابھی ایک بات یاد آگی میں وہ کر دوں گا گصہ نہ کریں اس پر کہ انقلاب جب آتے ہیں قوموں میں جب قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں تو خون دینے پڑتے ہیں میند کرنی پڑتی ہے کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے چاولوں کی طرح انقلاب نہیں ملا آج تک تو بائی یہ لیکھ رہے ہیں بائی سرمت بائی محسن بائی شاہ صاحب آپ جانے آپ کا کام ہے آپ ہمارے ملازم ہیں آپ تھوڑی سی میند کریں کوشش کریں اور خود بھی یہ کپی قانون کی ہارو پیس سے پرنٹ کریں اس کو ای میل کریں اپنے پرفیتورہ میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ساتھ لے کے جائیں جب آپ آن لائن دماندہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایڈ کریں سرور بائی اس کے لئے سب کے لئے کہنا ہوں بائی صاحب کہ اس کے لئے یہ آپ کو ایک چیز ہوگی دیکھیں نا میں اتنے دو سال سے پروگرام کرتا ہوں اٹالیان لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تین گھنٹے میں بیٹھ کے پروگرام لکھتا ہوں پھر آپ تک لے جاتا ہوں اگر آپ بھی کوشش کریں گے جتنے بائی ہیں تو وہ اٹالیان سیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ لگے کہ میں اسی لئے پروگرام کم کرتا جائیں اب میں بہت کم پروگرام کرتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی تھوڑا سا احساس ہو پھر اب یہ نہیں ہے کہ مجھے رات کو گیارہ بارہ بجے ایک بجے رات کو میں سے چھوڑ دیں ملک صاحب یہ ہمارا بھی جواب کیوں نہیں دیا آپ نے بارٹ صاحب کے یہ ابھی دینا تھا رات کو ایک بجے آپ نے یہ ساری چیزیں گصے والی نہیں ہیں لیکن اپنے آت سے بھی کچھ کرنے کا سیکھیں جی سر میں بھائی جاری رکھیں انہیں کیا کرنا ہوگا سوری میں بھائیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود بھی کچھ کریں اچھا اس کے ادرے ایک بڑا ہے پوائنٹ میں ایڈ کر دوں گا آپ کی بات میں کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ سارے پرفیٹورے جواب نہیں دے رہے جیسا ملانوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا حسنات بھائی نے ان کو بھیجا تھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہ کبھی امکان ہے کہ زیادہ پرفیٹورے کوئی بھی جواب نہیں دیں گے لیکن وہ اکسپ کر لیں گے کئی ایسے ہیں جو جواب نہ دیں لیکن وہ اکسپ کر سکتے ہیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنا کیس جمع کروائیں ساتھ قانون کی کاپی لگا کے جمع کروائیں تاکہ پھر ان کو جواب دیکھیں نا آپ قانون کی کاپی لگا رہے ہیں اور اگر اس کو وہ ریفیوز کریں گے تو بھی کسی نہ کسی قانون کا حوالہ دے کر ہی اس کو کریں گے نا لہٰذا آگے بڑھیں اللہ کا نام لیں ٹھیک ہے اور تھوڑی سی حمد کریں دیکھیں ہم نے حمد کی ہے بریزے میں ٹھیک ہے اور اس کے اللہ پاک کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے سو پرسنٹ نتائج جو ہے وہ ہوئے ہمارا کاپا دیجی کورٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا تھوڑی سی حمد کریں آگے بڑھیں اچھا اب وہ جو آپ کا سوال تھا وہ یہ آپ سوال ذرا ریپیٹ کریں تاکہ پھر آگے اس صاحب سے جب بند جاتے ہیں ڈاکومنٹ ریٹلی میں لاتے ہیں تو کیا کرنا وہ تھوڑا سا ذرا جب بند جاتے ہیں تو ہم کوشی کریں سوالات بھی لے رہے جو اپورٹرڈ آئی یہ جلدی جلدی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اصل برس ایڈیفکیٹ لینا ہے پاکستان سے اوریجنل یونین کونسل کا جو ہوتا ہے اور جو کریکٹر سیڈیفکیٹ ہے کوش کریں اگر آپ کو کلر کاپی اس کی پرنٹیبل ملتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بلکہ پی ڈی آئی فارم ملے اس کو پرنٹ کروا لے تو وہ زیادہ بہتر ہے کلر فارم میں دو چیزیں ہوگی اس کو آپ نے جناب کہنا ہے فارم آفیس سے ٹیسٹ فارم آفیس کے بعد اس کو ادھر لے کے آئیں ابھی تک جو مارڈل آویلیبل ہیں وہ صرف اور صرف روما آمبیسی کے ایکسیپٹیبل ہیں جو کہ اس فارمیٹ کے مطابق ہیں جو قانون کا حصہ ہے ملکان قانون کا حصہ ہے تو لہذا یہ آپ کو روما سے کروانے پڑے گی ان کی اٹیسٹیشن کروانے پڑے گی اور ان کی لیگالیزیشن اور ٹرانسلیشن دونوں چیزیں روما بیسی میں سے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو پریفیتورا میں سے مارکانی بلو لگا کے سولہ یورو کی تو اس کو ٹیسٹ کروانے پریفیتورا میں سے تو اس کے بعد یہ آپ کے مکمل ہے اس کے بعد آپ جمع کروا سکتے ہیں نیشنل ڈی کا کیس جی شکریہ میرے بھائی ایک لیکھ محسن بھائی میں تا بھائی کو سرا جواب دے تا الہی صاحب لیکھ رہے ہیں حمدللہ اتنی ہمیں اچیومنٹ ملی آج محسن بھائی بھی مارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ اچھا اہم اقدام ہوا ہے آپ کے لئے آپ بھائیوں کے لئے جو ابھی بھی اس وقت بھی یقین کر لیں مجھے کل بھی کارز آئی ہیں خدا کے لئے اٹارین بیسی کے لئے کچھ کریں وہاں پہ اٹھائی لاکھ مانگ رہے ہیں تو میں اس پروگرام میں لائیو دونوں بھائیوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے خود فیراریزی صاحب سے رابطہ کیا کل اور ان کو میں نے سر عام دعوت دی اپنے پروگرام میں لائیو آنے کی آپ دیکھتے ہیں کہ فیراریزی صاحب میرے ساتھ لائیو آتے ہیں اٹالیا انبیسیڈر اور وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں یا نہیں انہوں نے میرا میسیج پان لیا ہے سن لیا ہے جواب بھی دے دیا لیکن ابھی تک ٹائم نہیں دیا میں ابھی بتا رہا ہوں محسن بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہے جی اچھا سرمت بھائی نے کال میرے سے پوچھا تھا کہ اٹلی جو ہے وہ دور دراز علاقے بھی ہیں روم امبیسی سے وہاں پہ کوئی ساتھ سو کلومیٹر دور بیٹھا ہو ہے کوئی پانسو کلومیٹر دور بیٹھا تو وہ ایک تو کام چھوڑ کے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے دوسرا کچھ سے ہمارے دوست یا سردینیا وغیرہ میں ان کو دو دن لاگ جاتے آنے جانے تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا سہولت ہو سکتی ہے تو وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ڈی ایچل کی سروس جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں روم امبیسی سے اپنے اٹیسٹیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ٹھیک اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک دی ایچل بک کروانا ہے روم امبیسی کے نام پہ تو وہ آپ نے بھیجنا ہے اور ساتھ آپ نے اس کو سکین کر کے روم امبیسی کی ای میل ہے اس ای میل پہ آپ نے بھیج دینی ہے کہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں اور یہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی اور یہاں سے ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور جب یہ ڈاکومنٹ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ریپلائی ای میل آجاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ یہاں پہ ریسیب ہوگی اور جب یہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ وہ آپ کو ای میل کرتے ہیں کہ آپ اگلا ڈی ایچل جو ہے وہ ریٹن کا وہ بک کر لیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا یہ ڈی ایچل جو ہے وہ واپس پہنچ جاتا ہے اور آپ کے اٹیسٹیشن لیکن محسن بھائی یہ کنفرم کر لیں کہ روما میں اسی ڈی ایچل کے ذریعے بائیوں کے بارت اور کریٹس اٹیسٹ کر دے گی یہ چیز کنفرم کر رہے تاکہ بائیوں کو اول جن نہ رہے کسی کی سمتی جی ابھی تاکھ کر رہے ہیں اچھا ایک بائی کا سوال آرہا ویس منصور صاحب کا شاید ایسے ہی لفظ بڑے انہوں نے بڑی خوبصورت سی انگریزی کے لفاظ لکھے ہوئے اچھا انہوں نے سوال کیا کہ کیا ملان جو ہے وہ بھی لگلائزیشن ٹیسٹ کر رہا ہے اگر ملان میں فارمٹ آ جاتی ہے تو پھر اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن جو ہماری انفرمیشن ہے کم از کم آج تک جو ہے وہ ملان میں فارمٹ آویلیبل نہیں ہے تو لہذا روما کی جو فارم ہے ابھی فی الحال پریفیتورے والے اس کو سو پرسنٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں